رب شرح لی حضری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقب قولی محضر صحابیان اکرام پچھلے کئی جمعات سے آپ حضرات صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں سماک فرما رہے تھے بنیادی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر صحابہ اکرام بھی تو آدمی تھے انسان تھے ان کی بھی بیوی بچیاں تھی اولاد تھے کاروبار تھا کھیتی باری تھی ان کی بھی کچھ خواہشات تھی ضروریات تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام انہیں کیوں دیا رہتے تھے مکہ میں مدینہ میں لیکن عرش پر ان کا تذکرہ ہوا کرتا تھا ابھی وہ دنیا سے پردہ نہیں پرمائیں جنت میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو چکی تھی اور ان کے لئے محل تیار ہو چکے تھے ہو رہینے سے ہو رہین ان کے نکاح کے لئے اور ان سے شادی کرنے کے لئے بیتاب ہو چکی تھی کیا وجہ ہے نمازیں تو وہی ہیں جو ہم پڑھا کرتے ہیں حج بھی وہی ہے زقاد بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے دین بھی وہی ہے شریعت بھی وہی ہے لیکن ہمارے لئے وہ القاب نہیں ہیں ہمارے باپ دادے مر جائیں تو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے زیادہ سے زیادہ رحمت اللہ علیہ کہیں گے لیکن صحابی کو اس کی زندگی میں قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور تم اللہ سے راضی ہو چکے ہو حضرت عبام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدثوں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے عظیم الشان مقام ہے آجلون کہتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حدیث یاد نہیں تھی وہ قیاد کیا کرتے تھے عقل سے کام لیا کرتے تھے جس کا شاگرد اتنا عظیم الشان محدث ہو استاد کے علم حدیث کی کیا قیفیت ہوگی دوران ترس ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا حضرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں کس کا مقام ان چاہے اور کس کا درجہ بلند ہے شاگرد بڑا ہوشیار تھا صحابہ کرام میں سے ایک ایسے صحابی کا نام چنا جس کے تعلق سے علماء کرام متفق ہیں کہ صحابہ کرام کی جنگوں میں لڑائیوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتحادی غلطی ہو گئی اجتحادی خطہ ہو گئی بھول ہو گئی اور غیر صحابہ میں سے ایک ایسے آدمی کا نام لیا غیر صحابی میں سے ایک ایسے آدمی کا نام لیا جس کی بزرگی تقوی طہارت پریزداری بام اوروچ پر پہنچوئے بھی تھی جن کو بعض علماء خلیفہ خامز بھی کہا کرتے ہیں یعنی خلقہ اربعہ کے اتنے اوساف ان کے اندر موجود تھے کہ گویا خلافت راشدہ ہی کا ایک دور آپ کے دور کو سمجھا جاتا تھا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کو اس وقت تک نہیں سویا کرتے آرام نہیں کرتے جب تک اپنے علاقے کے علماء کو مدعو کرتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں موت کے بارے میں قبر کی زندگی کے بارے میں برزق کے حالات کے بارے میں بیان کرو اور ان کے حجرے میں ایک مصنوعی قبر تھی کھو دی ہوئی جسے دیکھ کر زارو قطار رویا کرتے تھے جو آدمی روزانہ موت کا بیان سنے اور قبر کی حالت کو اپنے آنگوں کے سامنے دیکھے اس کی بزری اور تقوی کا کیا کہنا عجیب سوال تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ جو عظیم الشام جلیل القدر محدیث ہے بڑا عجیب و غریب جواب دیا فرمایا تم ایک صحابی کا مقابلہ ایک تابعی سے کرتے ہو اور کون سے تابعی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ آلہ آج کی صدی کا مسلمان نہیں ہے سود بھی کھا رہا ہے حرام کاری بھی کر رہا ہے نمازوں کو بھی چھوڑ رہا ہے جھوڑ بھی بول رہا ہے تو اس فاسق مسلمان کو تابعی کا مقابلہ صحابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں ت region اور ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال اس کا ہوا ہو تعبعی اسے کہتے ہیں جس میں صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا میں اس کا اندقال ہوا ہو آقا اے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا توبا لمن رآانی ولمن رآ من رآانی خوش خبری ہے اس آدمی کے لیے اس صحابی کے لیے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور خوش خبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والے کے چہرے کو دیکھا اتنا عظیم الشان ہے صحابی آقا نے ایک روایت میں فرمایا اللہ تبارک تعالی اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیں گے جس نے میرے صحابی کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یہ ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کوئی سیاست دان کوئی دھوکہ باز مکار فاجر فاسق زانی شرابی کبابی حرامی مسلمان نہیں وہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو تعبیت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور بزرگی اور تقوے کو ساری کائنات تسلیم کرتی ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تم کس کا مقابلہ کس سے کرا رہے ہو تعبیی کا مقابلہ صحابی سے تعبیی کا مقابلہ صحابی سے نہیں ہو رہا ہے چودہ سو سال گزرنے کے بعد انگریز جب مادر پدر کی آزادی لے آیا ایک طبقہ وجود میں آتا ہے جو اولیاء اکرام کو اپنی جوتیوں کے برابر گنتا ہے ایمہ کو گالیاں دیتا ہے محددوں کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ کا تفقہ اور صحابہ کی سنت ہم نہیں مانیں گے ہم نبی کی سنت مانیں گے حدیث و خیر و شر ایک کتاب ہے غیر مقلط کی صحابہ نمبر 145 میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر عمر کی سنت کی طرف آنا کفر ہے نعوذ باللہ من ظالم نعوذ باللہ عمر کے راستے پر چلنا عمر کی سنت کو ماننا لکھتا ہے کہ کفر کی بات ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ علیہ نے کیا جواب دیا کہ تم صحابہ کا مقابلہ تابعی سے کرتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں جس اونڈ پر سبار ہوئے ہیں وہ اونڈ جب میدان جہاد نے گیا ہوگا اور میدان جہاد کی دھول اور مٹی اس اونڈ کے ناک کے نتنے میں جو گئی ہوگی عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سو عمر بن عبدالعزیز حمیر معاویہ کا مقابلہ کرنا دور کی بات اس گھوڑے کا مقابلہ کرنا دور کی بات اس میدان جہاد کی جو دھول اس گھوڑے کی ناک کی ریٹ پہ مل گئی تھی سو عمر بن عبدالعزیز اس ریٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آج کا کہتا ہے نہیں جی ہم عمر کو نہیں مانتے ہم فلاں کو نہیں مانتے ہمیں حدیث زیادہ سمجھ میں آتی ہے اچھا گیا کہ بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہیں فیرہ نے فیر رحمت اللہ علیہ نے پر بایا بلال کی عبادت کا مقابلہ کرنا بلال کی عذان کا مقابلہ کرنا بلال کی خدمت رسول کا مقابلہ کرنا بلال کی صحابیت کا مقابلہ کرنا بلال کی نمازوں کا مقابلہ کرنا بلال کی تحجد کا مقابلہ کرنا بلال کی دعاوں کا مقابلہ کرنا بلال کی تلاوت اور ذکر اذکار کا مقابلہ کرنا کسی مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے بلال نے میزنے پر کھڑے ہو کر جو عزان دی ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب عزان دیتے اور کہتے اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اے بلال کتنا خوش نصیب ہے جب کہتا تھا ان کلموں کو آقائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکے کی طرف دیکھ کر آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر دل میں سرور پیدا کر لیا کرتا تھا یہی وجہ ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک کے بعد مدینہ منورہ میں ازام دینا بن کر دیا حضرات حسنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں نے اور مدینہ کے مرد و خواتین بچوں نے اسرار کیا بلال نبی کے زمانی کے ازام سنا دو ہم بے تاب ہیں منتظرے بلال نے کہا کہ صبر نہیں کر سکتا تحمل کا معبدہ مجھ میں نہیں ہے مدینہ کے لوگوں نے نبی کے نوازوں کو کام نے رکھ دیا کہ آپ فرمائش کرنا بلال تمہاری لاج رکھ لے گا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ازام دی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آگے پڑے اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو بے ہوش و پھر گر گئے ازام کو مکمل نہ کیا ہوش آیا تو پوچھا بلال کھا ماجر آئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہا کرتا تھا کہ سبر نہیں کر سکتا تحمل اور برداشت نہیں کر سکتا تم نے نبی کے نوازوں کو میرے سامنے کر دیا مجبور ہو گیا میں نبی کے زمانے میں ازام دیا کرتا تھا اشہد انہ محمد الرسول اللہ جب کہتا تو نبی کا چہرے انور میرے آنگوں کے سامنے ہوا کرتا آج میں آپ کے چہرے کو نہ پا کر بے ہوش ہو گیا پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلال کی عبادت بلال کی تحجد بلال کی قیام لیل اور بلال کا ذکر بلال کی تلاوت بلال کا حج اس کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات بلال کھڑے ہو کر جب عظام دیا کرتا تھا اور اشہد انہ محمد الرسول اللہ پر جب نبی پر نگاہ دالا کرتا تھا اس ایک نگاہ کا مقابلہ میری پیتیس سالہ عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کس کی عبادت میری اور آپ کی عبادت اور میری اور آپ کی نمازیں میری اور آپ کے سجدیں حضرت پینا نے پیر رحمت اللہ علیہ کی عبادت سید الاولیاء کہا جاتا ہے جن کو فرماتے ہیں کہ میری پیتیس سالہ عبادت بلال کی ایک نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہم نماز میں کھڑے ہو اور مچھر آ کر کاتے مکھی بھی نمینا ہے مچھر کا کاٹنا بھی سمجھ میں آتا ہے مکھی کا ناک میں بیٹنا سمجھ میں آتا ہے دکان کا کاہت سمجھ میں آتا ہے بی بی کی بیماری سمجھ میں آتی ہے آقا عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقِ یار رفیقِ غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حجرت کے سفر میں لے جاتے ہیں غارِ زور میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو ہم جیسے عدب بین بان کر بیٹھتے ہیں حضرت صدیقِ اکبر بیٹھے ہیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرِ مبارک حضرت صدیقِ اکبر کے رانے پر ہے اللہ کتنا خوش نصیب ہے صدیق آقا آپ کے گود میں عرام پر بارے ہیں اللہ اکبر اللہ کے حبیبِ پاکسا صلی اللہ علیہ وسلم نے پر بایا مہدانِ بحشر جب پاکی آجائے گا اور اللہ تعالیٰ کائنات کو جب نیست و نعبود کرنے کے بعد جب زمین سے مردوں کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک جو لوگ مر چکے ہیں دنیا میں آ چکے ہیں وہ جب زمین سے اٹھیں گے کائنات میں اور مہدانِ محشر میں حالمِ قیامت میں سب سے پہلے جنابِ محمد الرسول اللہ تعالیٰ سلم کو زندہ کیا جائے گا اس کے بعد سیدھے ہاتھ طرف سے صدیق اٹھے گا اور ادھر سے فاروق اٹھے گا دنیا میں بھی ساتھ رہا کرتے تھے خیامت میں اٹھ رہے ہیں تو صدیق ساتھ اٹھ رہے ہیں سو رہے ہیں عرام فرما رہے ہیں روزے کے دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں صدیق بھی موجود ہے فاروق بھی موجود ہے کیا شان ہے صدیق کی کیا شان ہے فاروق کی جی رہا ہے مکہ میں تو ساتھ سفر میں ہے تو ساتھ مدینے میں ہے تو ساتھ عائشہ کے حجرے میں نبی کے روزے کے ساتھ بھی ساتھ ہے اور قیامت کے دن اٹھ رہا ہے تو نبی کے ساتھ اٹھ رہا ہے جو صدیق کی صداقت کو نہ مانے اور فاروق کی سنت کو نہ مانے وہ خبیص شیطان ہے بلون ہے مردود ہے آقا نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُمِيْا مِنِي بھئی سیامت کے دن کون کامیاب ہوگا جس کا نامِ عامال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے جیب شان ہے فاروق تیری شان بڑی عجیب ہے کفر میں پکا تا نبی کے دعا سے ایمان اور ہدایت سے جب مالا بال ہوا تیرا ایمان تیرا اسلام تیری قواہی تیری صداقت تیری عدالت سیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے مطور قرار دے دیا آدم کے بچے بھی مسلمان ہیں چیز کی اولاد بھی مسلمان ہیں نو کی قوم میں بھی مسلمان ہوئے لوت کے ذریعت میں مسلمان ہوئے لیکن فاروق تیری شان کتنی نیدالی ہے کہ تیابت کے دن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں میں نامِ عامال جو سیدھے ہاتھ میں دے گا سب سے پہلے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن قطاب فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا نامِ عامال ان کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے گا پھر اس کے بعد دوسرے نبیوں کو رسولوں کو بعد میں دیا جائے گا جا شاہ کیا قربانیت ہی ہوگی غارِ سور میں صدیقِ اکبر تشریف فرمائیں نبی آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے چھوٹے سراخ سے کئی ایسا نہ ہو کیڑے مکوڑے بچوں سام اجدے وہاں پہ نکل آئے تمام میں اپنی چادر کو بھاڑ کر تمام سراخوں کو بند کر دیا چادر ختم ہو گئی ایک سراخ باقی ہے حضرت جزیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اس سراخ کے موہ پر رج دیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں ایک جن تھا جیسے جن آدمیوں میں مسلمان اور کافر ہوا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں بھی جنات مسلمان اور کافر ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس نے انجیل میں سنی تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اے باری تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جن کی طرف الہام کیا کہ جا نبی پلا وقت پلا مقام میں اس راستے سے حجرت کرے گا اور غار سور میں پناہ لے گا وہاں تو میرے نبی کا جلوہ دیکھ لینا میرے نبی کا دیدار کر لینا اب صدیق کا ہاتھ سوراک کے مو پر رکھا ہوا ہے تو صامب نے ڈسا تاکہ نبی کا دیدار کرے صامب کا ڈسا ہوا جانتا ہے کہ صامب کے ڈسنے سے کیا عذیت اور کیا تکلیف ہوتی ہے لیکن قربان جائے صدیق کی جانساری پر کہ اگر میں آہ کر دوں گا اوف کر دوں گا رون گا اور تلپوں گا میرے نبی کے آرام پر پرکا جائے گا تم چہرے سے نبی کی سنک کو نہار پیٹ نکالو ماں پہنو کو اسکاٹ اور ہاتھے کپڑے پہنا کر بھیجو نمازوں کو مسجدوں کو ویران کرو نبی کے دل کو چھیت کرو نبی کی ذات کو تکلیف پہنچاؤ پھر بھی تم مسلمان ایک صدیق ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں رون گا تڑکوں گا تو میرے نبی کے آرام میں پرک آ جائے گا صبر کیا گھٹتے رہے آنکھر کار مجبور ہو کر گرم گرم آنسوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ آنس سے نکل پڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر در گیا آنکھا بیدار ہو گئے پر بایا صدیق کیا معاملہ ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے کہا کہ جگایا کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام میں پرک آ جائے گا اس کے بعد کہاں کہاں سامنے دسا کہاں یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو وہاں لگا دیا یہ ہے صحابہ کی شان کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیتے جاگتے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم کا کتاب ہونے لیا حضرت سیدنا عمر بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور مبارک میں مصر کے گورنر سے وہاں جو دریا چلتا تھا اس میں تغیانی آیا کرتی تھی جاہلیت کے لوگ اس تغیانی کو کم کرنے کے لیے ایک کماری لڑکی کو پھینٹ چڑھایا کرتے تھے حمر بن العاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خط لکھا کہ عمر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کیا اسے جاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم توحید کے متوالے شرک سے نفرت کرنے والے بیدت اور خوراپات سے پرہز کرنے والے تھے کہا کہ اگر اس رسم کو جاری کیا جائے تو مسلمانوں کی توحید اور عقیدے میں فرق آ جائے گا ان کے ختم ڈگ مگا جائیں گے تو ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام اے دریائے تو بھی اللہ کی بندی ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہو جن اللہ نے تجھے چلایا ہے اس کا میں واستہ دیتا ہوں کہ بغیر بھینٹ چڑھائے لڑکی کے اپنی سرکشی کو ختم کر ڈال تو خط جب دریائے میں ڈالا گیا عمر کی باپ کو کون مان رہا ہے دریائے مان رہا ہے خط ڈالا گیا دریائے کی سرکشی ختم ہو گئی سغیالی ختم ہو گئی تاریخ گواہ ہے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک جبارہ اس دریائے میں سغیالی نہیں آئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ موجزہ ہے ایک کرامت ہے آپ کے زبانے میں ایک گمے سے آگا نکلنے لگی لوگ کہنے لگے بوت آگیا پریت آگیا شیطان آگیا جن آگیا حضرت کا غلام ایک تھا اسلم حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی دی اور کہا کہ اسلم جاؤ اس کمے کی آگ کو میرا سلام سنا دینا اور اس چھٹی کو اس میں ڈال دینا چھٹی کو ڈالا گیا تو آگ دم دبا کر بھاگ گئی آگ قدم ہو گئی آگ نے بات مانی نہیں مانی عمر کی وہاں دریا نے مانی یہاں آگ نے مانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردیمی کردگی میں سپہ سالاری میں ایک لشکر کو بھیجتے ہیں لیکن وہاں حضرت ساریہ کا ڈیریکشن غلط ہو جاتا ہے تو یہاں ممبر پر خطاب کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں جورانِ تقریر اچانک کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف آ جانا ذرا پہاڑ کی طرف آ جانا تقریر ختم ہو گئی کہ دوستوں نے پوچھا اے عمر بڑی عجیب بات ہم نے دیکھی تم تقریر کر رہے تھے تقویے پر نماز پر بیچ میں ساریہ الجبل کیا کہنے لگے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہا بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حضرت ساریہ کے حالات کو رکا تو میں ان کے ڈیریکشن کو غلط دیکھ رہا تھا تو میں نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا میرا پیغام ساریہ تک پہنچا دینا تمہاری ٹی وی تک ہواوں کے ذریعے سے ویسر انڈیز کا میان چاہتا ہے فٹوال آسکتا ہے اور گیم اور ناٹک آسکتے ہیں اور تیلیپون کے کالز موصول ہو سکتے ہیں تو کیا اس ہوا سے عمر کا پیغام جا نہیں سکتا ہوا نے مانا عمر کی بات کو اور یافتاریت الجبل کے پیغام کو حضرت ساریہ تک پہنچا دیا حضرت سیدنا عمر من قطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے آپ کا جلال تب کب آئیتن آتا کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا جبیش کرنے لگا درے سے مارا پہاڑ کو اے پہاڑ حسکن یا جیبال اے پہاڑ تو خاموش رہ جا پہاڑ نے بات کو مانا سمندر نے بات کو مانا ہماؤں نے بات کو مانا آگ نے بات کو مانا جنگل کے درندوں نے بات کو مانا ایک لشکر جا رہا تھا جہاد میں افریخہ کی جنگلوں میں وہاں کے لوگوں نے کہا لوگوں تم پاگل ہو گئے ہو یہاں جاؤ گے چیتے اور جنگلی درندے تمہیں پھاڑ کھائیں گے کارٹ کھائیں گے کہ ہمیں کوئی بکر کی بات نہیں تم اپنی خبر لو اپنی حفاظت کر لو لوگوں نے کہا کہنا ہمارا کام تا حفاظت کرو یا جنگل کے درندوں کا لقمہ بنو ہم جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو تو ایک صحابی اس کے جو غائب تھے صفح سالار تھے امیرِ قافلہ تھے جنگل کے درندوں کو آواز دی اے جنگل کے شیر ہو اے جنگل کے چیتو اے لومڑیو درندوں نہنو اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے غلام یہاں آئے وے ہیں اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر کھیتی باڑی کریں تجارت کریں حکومت کریں سلطنت قائم کریں ہم نبی کے غلام نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لئے آئے رابی لکھتا ہے بیان کرنے بہلا کہ نبی کے غلاموں کی آواز سن کر جانور اپنے بچوں کو اتنی تیزی سے اپنے حجروں کی طرف اپنے ٹھکانوں کی طرف جار لے کر جا رہے تھے گویا ان کا دشمن ان پر حملہ آور ہو رہا ہو کس نے بات نہیں مانی سمندر نے ہوا نے آگ نے اور بات نہیں مان دی تو ایک ذات نے بات نہیں مانی کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت پر آیا کہ شیطان کا عمر کا کبھی آپس میں بنتا نہیں کیوں عمر مزاج نبوت سے اتنا آشنا ہے کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوگا تو عمر من قطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا اور جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے شیطان کا عمر کا گدی نہیں بنا ہے اور آج ہی بھی ہیں کچھ انسانی شیطان جن کا عمر کی سنتوں سے نہیں بن رہا ہے کہتے ہیں کہ عمر نے بیدت کو ایجاد کیا ہم عمر کی سنت کو نہیں مانیں گے عمر کے طریقے کو نہیں مانیں گے عمر کی روایتوں کو نہیں مانیں گے نبی کی سنت کے وقابلے میں عمر کی سنت کو اختیار کرنا کا پیرانہ شیوہ ہے یہ کون ہیں شیطان کے دوسرے بھیس میں انگریزوں کی پیدا کردہ ناجائز اولاد ہیں جو عمر کو بیدتی کہہ رہے ہیں جو عمر بن قطاب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنت پر عمل کرنا گویا کبر پر عمل کرنا ہے تمام نے بات مانی صحابہ نے مانی زمین نے مانی ہوا نے مانی سمندر نے مانی آگ نے مانی مانتا نہیں تو کون نہیں مانتا شیطان نہیں اور آج جو نہیں مان رہا ہے عمر کی بات کو وہی شیطان ہے اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تم پر میری سنت لازم ہے اور تم پر ابو بکر کا طریقہ عمر کا طریقہ عثمان کا طریقہ علی کا طریقہ بھی لازم ہے بِعَيِّهِمْ اِخْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ ان میں سے کسی ایک کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے جو صحابہ کو نہیں مانتا جو اولیاء کو نہیں مانتا جو عیمہ کو نہیں مانتا جو فخہاں کو نہیں مانتا یہ لکھ کر رکھ لو میرے بھائی بڑا مخلطانہ مشورہ دے رہا ہوں نماز چھوڑ دوگے اللہ کے دربار میں توبہ ہوگی نماز کی خضا ہوگی پڑھنے والے آپ قبول کرنے والا اللہ معافی دے سکتا ہے اللہ تلاوت چھوڑ دوگے معافی دے سکتا ہے اللہ نینار میں سال کے کافر کو اللہ اپنی بردی سے جنت میں داخل کرنا چاہے اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے کوئی اللہ کو پوچھے کہ اللہ تو کیوں اسے کافر کو جنت میں ڈال رہا ہے اور میں مسلمان ہو مومن ہو مجھے جہنم خون پوچھ سکتا ہے اللہ کے بارے میں لَا يُسْعَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا هُمْ يُسْعَلُوا لیکن میرے بھائی یاد رکھو یاد رکھو بزرگوں کو گالیہ دوگے عیمہ کو گالیہ دوگے اولیاء کو گالیہ دوگے صحابہ کی توہین کروگے اللہ کا عذاب دنیا میں جیتے جاتے آ جائے گا جائے گا عذاب کیا دولت چھین لے گا مال پانی چھین لے گا دولت تو کافروں کو مل رہی ہے دولت یہود و نصارہ کو مل رہی ہے تو اولیاء کے دشمنوں کو کیا اللہ دولت نہیں دے گا کیا ہوگا عذاب اللہ کا وہ سن لیجئے آقا نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْتِحُ فِي الدِّين کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو بھلائی کا ثبوت کیا ہے کہ دقا ہوتے دیتے ہیں دین میں سوج ہوتے دیتے ہیں اور اللہ سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ سے دشمنی کا مطلب کیا اولیاء اللہ سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے مَنْ عَذَا لِوَلِيِّ فَقَدْ عَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا اللہ فرماتے ہیں کہ تم بڑے سے بڑا گناہ کر لو کوئی مسلمان مرتد ہو جائے مشرق ہو جائے مجوسی ہو جائے پھر ایمان خبول کر لے شاید اللہ معاف کر دیں گے لیکن اگر کسی ولی کو تکلیف دی جائے گی کسی امام کی توہین کی جائے گی کسی محدد کی توہین کی جائے گی کسی بخی کسی مفسر کو گالی دی جائے گی اللہ دین کی سمجھ سے بحروم کر دے گا تو آج ایک طبخہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دیتا ہے آج ایک طبخہ ہے جو ہمارے امام ابی یوسف کو گالیاں دیتا ہے پیرانے پیر کو گالیاں دیتا ہے اور خاجہ اجمیری کو گالیاں دیتا ہے کھنسیم نامبی کو گالیاں دیتا ہے رشید آمد گنگوہی کو گالیاں دیتا ہے اور اشرف علی خانوی کو گالیاں دیتا ہے فرید الدین کن شکر کو گالیاں دیتا ہے نتیجہ کیا ہوا گالیاں تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی سمجھ سے انہیں محروم کر دیا انگریزوں کی غلامی ان پر مسلط کر دی ساری دنیا ایک طرف اور انگریز کا غلام ایک طرف ساری دنیا دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہی ہے اور عیمہ کو گالیاں دینے والے ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں ساری دنیا مکہ میں مدینے میں بیس رکات ترابی ہو رہی ہے عیمہ کو گالیاں دینے والے وہاں آٹھ رکات پڑ رہے ہیں رمضان میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں کوئی صحابی غیر مقلد نہیں تھا صحابی صحابی کی تقلید کیا کرتا تھا کوئی تابی غیر مقلد نہیں تھا کوئی محدث غیر مقلد نہیں تھا سہا ستا کی جو حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمزی، عبود آوت نزائی، ان میں ماجہ کوئی بھی کتاب کا لکنے والا غیر مقلد نہیں تھا امام بخاری مجھے تر ہی تھے کوئی حملی تھا کوئی شافی تھا ہندوستان میں ساڑھے نو سو سال جو مسلمانوں کی حکومت ہوئی کوئی بادشاہ غیر مقلد نہیں تھا سوائے ایک اکبر بادشاہ کے جب وہ حنفیت کو چھوڑ کر غیر مقلد بنا تو پھر اس نے دینِ الہی کو قائم کیا ایک اکبر بادشاہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے بادشاہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ یا کسی اور امام کی تنقید کرنے والے تھے تر تقلید کرنے والے تھے اور ہندوستان کو جس نے فتح کیا محمد ابن خاسم غوری جو بھی آئے وہ بھی کسی امام کی خطن بسری کی اور کسی اور امام کی تقلید کرنے والے تھے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے مولا رہا کیوں پھیرا کر گئے رہے ہیں میں نے کہا ابھی شیواجی نظر میں جو چار منار مسجد ہے اس سے متتیل ایک کتب خانہ ہے اس کتب خانے میں جا کر کہنا کہ چار منار کی جمعہ کی کیا سٹ دے دینا اور پھر دیکھنا کہ احراب کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا باتیں کریں ہیں کہ ان کے یہاں شراب پینا جائز ہے شراب حلال ہے اور ان کی کتاب ہے ابو الاغبال صلیفی کی جس نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے حنفی ہیں ان پر رسول اللہ کی لانت ہے اب بھی خاموش بیٹھو گے انہوں نے لکھا ہے جتنے حنفی ہیں انہوں نے رب اللہ کو نہیں بنایا ہے ابو حنیفہ کو بنایا ہے اور علماء کو انہوں نے نبی کا ترجہ دے دیا ہے اب بھی خاموش بیٹھو گے اور میں نے کہا کہ دنیا میں ان کی پھٹکار ہو جاتی ہے فضائل اعوال یہ لکھ کر رگ لو اور دعویٰ غلط ہو تو آ کر الام لے کر جانا کائنات میں کلام پاک کی چلاوت کے بعد کائنات میں ہندوستان میں ایشیا میں یورپ میں عرب میں رشیہ میں نہیں کائنات میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے مجھے بتاؤ کونسہ علاقہ ایسا ہے جہاں کلام پاک کی چلاوت کے بعد فضائل اعوال کی جو ہے پڑھانا جا رہا ہو اس کا ورد نہ کیا جا رہا ہو اللہ تعالیٰ نے عجیب برکت دینی ہے فضائل اعوال لیکن ان کو اولیاء دشمنی ہے ان کو بزرگوں سے دشمنی ہے تو انہوں نے جدہ کے دعویٰ سنٹر میں دو کیا سٹ بنائے آڈیو کیا سٹ اور ویڈیو کیا سٹ جس میں فضائل اعوال کے خلاف انہوں نے باتیں کہی کہ ایسے ایسے باقیات ہیں کہ عقل تسلیم نہیں کرتی عقل مانتی نہیں کہ ایک رکاض کے اندر تیس پارے پڑھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے قبیر احمد رفائی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لئے گئے تو نبی کا ہاتھ روزو سے باہر آ گیا صدیق کے لئے نہیں آیا فاروق کے لئے نہیں آیا تو قبیر احمد رفائی کے لئے کیسے آ گیا ایسی باتیں ویڈیو ریکارڈ کر کر ایڈیو کیسٹ بنا کر اب اس وقت ونگلور اور کرنا ٹکا کے چپے چپے میں پھائلائی جا رہی ہیں میں نے بنیستہ جمعہ چامنڈی نگر کے واقعے کا اشارت نہیں اطلاع دی کہ وہاں مسجد خلیل کا امام ویڈیو کیسٹ گھر گھر میں پہنچا کر عورتوں کے دل و دماغ نوجوانوں اور حنفیوں کے دل و دماغ کو خراب کر رہا ہے میں نے کہا کہ بزرگوں سے جو دشمنی مول لے گا دنیا میں اللہ تعالی عذاب میں مبتلا کر دے گا ان کی بات سمجھ میں نے آئی نتیجہ یہ ہوا کہ گزشتہ جمعہ ممبر پر تقریر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آج پولیس کے ذریعے سے ممبر سے دھکے دے کر اسے اٹھا دیا لڑائی ہو گئی خون خرابہ ہو گیا فٹائی کی اس عبام کی اور کہا ہم مناثرے کے لیے آئیں گے تو چار شمبے کے دیڑھ وجہ تک اس نے کہا ہم مناثرے کے لیے لکھ کر دیں گے دیڑھ وجہ جب گئے تو کہا اثر کو دیں گے اثر کو گئے تو جب کہا مغرب کو دیں گے مغرب کو گئے تو کہا لکھ کر دینا کوئی ضرور نہیں ہماری زمان کا چائے تبار نہیں تو کہا اتنا بھی لکھ کر دے دو ہم لکھ کر نہیں دیتے ہمارے پاس چودہ آگست کو غیر مخلدوں کا تبخہ آ کر لکھا کر لے گیا تھا کہ ہم اپنے علماء کے پاس مناثرے کی دعوت لکھا کر لے کر آئیں گے آج تک وہ لکھا کر نہیں لے آئے اپنی ممبروں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خطیب حنقی ڈر گیا ہم ڈر گئے لیکن وسید خلیل کے امام کا کیا ہوا ٹیشن تک معاملہ گیا اس نے خود کہا ٹیشن کے سرکل نے کہ یہاں کوئی فتنہ کوئی فساد نہیں تا تم فسادی ہو تو چنانچہ ڈیسمیس کر دیا گیا اور بے دخل کر دیا گیا ذلت کے ساتھ اور مناظری کی دعوت اس نے دی ہی نہیں اس کے باوجود الحمدللہ دارلوم دیومن کو دعوت دامہ پہنچا دیا گیا ہے وہاں سے خوبدانے والا ہے اور انشاءاللہ وہ ان کا حشر ہوگا وہ انجام ہوگا کہ کمینوں نے خواب و خیال میں بھی سوچا نہیں ہوگا فضائلِ عامال کے تعلق سے یہ درادات ہوتے ہیں ہمارے ہر حنفی بھائی ہر تبلیغی بھائی کو ان سوالوں کا جواب یاد رکھ لینا چاہیے سنجیدی کے ساتھ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا جواب دینا چاہیے میں اس کو آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان میں ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہے قوی حدیثوں کو چھوڑ کر ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائلِ قرآن میں خود تحریر فرما دیا ہے ایک تو ہیں احکام کہ نماز کی کتنی رکھاتے ہیں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے مکرو ہوتا ہے یہ احکام ہیں احکام میں حدیث کو قوی اور ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے سمجھ رہے آپ کہ حلال ہے حرام ہے مکرو ہے صحیح ہے غلط ہے ان میں حدیثوں میں قوی اور ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے فضائل میں یعنی کسی چیز کی ترغیب دلانے میں اور کسی چیز کو درانے میں اگر حدیث ضعیف ہو تو خود محدثین نے غیر مخلدین میں اللہ مائدن تینیہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں انہوں نے اپنی فتاوہ کی جلد نمبر اٹھارہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ ترغیب ترہیب کسی کو نماز کا شوق دلانے میں اور کسی کو نماز کے چھوڑنے کا جو انجام ہے اسے ڈرانے میں ضعیف حدیث اگر ملتی ہے اس کا سہارہ لیا جا سکتا ہے فضائل میں ترغیب میں ترغیب میں ضعیف حدیث کا سہارہ لیا جا سکتا ہے سمجھ میں آئی بات اگر آپ کو کوئی کہے کہ تمہاری فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں تو جواب دینا یہ اختامات سے متعلق نہیں ہیں فضائل میں ترغیب میں ترہیب میں یہ جو ہے ضعیف حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے اور خود اللہ مائدن سیمیہ میں سیمیہ نے اپنی فتاوہ کے جلد نمبر اٹھارہ میں اسے صحیح کہا ہے اور علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح جلد نمبر اول میں اسے صحیح قرار دیا تو حضرت کی کوئی غلطی نہیں ہے اور دوسری بات ہے جیسے سارے حسابات ہیں حساب میں کیا ہے ضرب ہے حساب میں کیا ہے تقسیم ہے جمع ہے تمریخ ہے حساب کی میتہمیٹیس کی سیکڑوں قسمیں ہیں لیکن سارے حساب کا جو خلاصہ ہے وہ جمع اور تبریخ ہے مینس اور پلس یہ سارے حسابات کا خلاصہ ہے اسی طریقے سے بڑی خیمتی باتیں ہیں غور سے پوری دھیان کے ساتھ یہ بانگ لینا پلوں میں تاکہ کل کوئی ساسی غیر مقلق انگریز کا غلام تمہیں فضائل آمان سے گمراہ نہ کر سکے بزرگوں کے واقعات بتا کر تمہیں راہ راستے نہ اٹھا سکے تو حدیث کے اصولوں میں اطل جو اصول ہیں وہ دو ہی ہیں وہ ایک کہ حدیث کا راوی ضعیف ہو فس کے اعتبار سے یعنی اس کا مین اس کی سمجھ اس کا خوبت حافظہ کمزور ہو اور حدیث کا راوی اس کی عدالت تقوی کی اعتبار سے کمزور ہو ضعیف ہو یہی ہے حدیث کا خلاصہ کہ حدیث کا راوی ضعیف ہو دماغ کے اعتبار سے کہ سنا کچھ اور بولا کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کا دماغ تمزور ہے اور ایک ہے دماغ تو مضبوط ہے لیکن اس کا عدالت اس کا تقوی مطور نہیں کبھی جماعت سے نماز پڑھا کبھی چھوڑ دیا کبھی سج بولا کبھی جھوڑ بولا علماء نے لکھا ہے کہ پہلی پسم جو ہے یعنی جس کا راوی عقل کے اعتبار سے قوت حافظہ کے اعتبار سے کمزور ہو اور وہ روایت اور طریقوں سے آئی ہو تو اس روایت کو قبول کر لینا چاہیے یہ قرآن کا خائدہ ہے روایت ایک ہی نہیں حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بعض جگہ روایتیں تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ روایت کا مضبون اور بھی بہت سی روایتوں میں آیا ہے یہ نوٹ کرنا جملہ اس روایت کا مضبون اور بھی بہت ساری کتابوں میں روایتوں میں آیا ہے تو لہذا اگر اس روایت کا راوی ضعیف ہے تو اور روایتوں کو اور اس ضعیف روایت کو ملا کر اس کا درجہ قوت کا ہو جاتا ہے اور قبی ہو جاتا ہے کہاں ہے قرآن میں ان کی مثال قرآن میں مثال ہے کہ کسی معاملے میں جہاں ایک مرک کی گواہی معتبر ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی لی جاتی ہے نہیں مرد ایک تو عورتیں دو کیوں مرد کے مقابلے میں عورت کا عورت کی جو سمجھ ہے عورت کی جو عقل ہے قوت حافظہ کمزور ہے تو دو عورتوں کو کیوں رکھا اس وجہ سے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسرا لقمہ دے اسے دوسرا تھا دے تو دو کمزور مل کر ایک کبھی مرد کے عقل کا مقابلہ کر رہے نہیں کر رہے بات سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ایک روایت کا راوی اگر ضعیب آ جائے اور یہ مضمون دوسری لوایتوں میں آ جائے تو جس طریقے سے ایک عورت کی کمزوری دوسری عورت کی طاقت سے مل کر قوت بن جاتی ہے مرد کی گواہی کے مقابلے میں اسی طریقے سے ضعیب روایت دوسری لوایتیں جب اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے تو لہٰذا وہ روایت صحیح ہی نہیں رہتی یہ ہو گئی بہت دوسرا سوال یہ کہ تمہارے فضال اعمال میں بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ان کا حوالہ موجود نہیں ہے ان کا حوالہ نہیں لکھا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی چاول کے موٹوں کو لاری پر لوٹ کراتا ہے منڈی والا اور ہر ایک پر ریٹ لکھ دیتا ہے کہ بارہ روپے بیس پیسے اٹھارہ روپے انیس روپے بیس روپے ہر چاول پر اس کا ریٹ لکھ دیتا ہے اور کچھ موٹے ایسے ہیں تھیلے ان پر ریٹ ہی نہیں لکھا ہے اب ریٹ نہیں لکھا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں کہ تاجیر تو اسے مفت میں دے دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن موٹوں پر میں نے قیمت نہیں لکھی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سوا بارہ روپے قیمت کے موٹے ہیں اور یہ زیادہ ہیں اس وجہ سے میں نے لکھا تو بیجنے والا خریدنے والا دونوں جان سے ہیں اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل آمال میں جہاں روایتوں کو نخل کیا اور حوالہ نہیں دیا فضائل قرآن صفہ نمبر نو وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں جن روایتوں کو لیا ہے اکثر شرح مشکات سے لیا ہے تنخیح الرواب سے لیا ہے شرح احیاء العلوم سے لیا ہے ترغیب و ترہیب سے لیا ہے چار پانچ کتابوں کے نام لے کر حضرت نے لکھا کہ انہی کتابوں سے میں نے اپنی کتاب میں روایتیں لی ہیں جہاں ان کے علاوہ اور کتابیں ہیں وہاں میں نے حوالہ دے دیا تو سمجھ میں آئی بات تو جہاں حضرت نے حوالہ نہیں دیا فضائل قرآن صفہ نمبر نو وہاں حضرت نے لکھ دیا جہاں حوالہ نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ میں انہی کتابوں سے وہاں پر یہ عبارت لی ہے اور یہ روایت کو لیا ہے تو حضرت اپنی طرف سے ان روایتوں کو نہیں لکھا یہ بھی بات سمجھ میں آگئی کہ بغیر حوالے کے روایت کیوں لکھ جدی اور تیسری بات نبی جو کام نہیں کر سکا صحابہ جو کام نہیں کر سکے خلفہ جو کام نہیں کر سکے وہ کام انہوں نے اپنی کتاب میں بزرگوں سے ثابت کی ہیں کہ ایک رات میں صحابہ سارا قرآن دس مرتبہ نہیں پڑا کرتے تھے ستر مرتبہ نہیں پڑا کرتے تھے تو انہوں نے ثابت کیا کہ صلاح بزرگ ایک رات میں ستر قرآن پڑا کرتا تھا قبیر احمد رفائی رحمت اللہ علیہ جب گئے تو نبی کے روزے سے ہاتھ نکل گیا مصافحے کے لئے نبوت ہزار آدمیوں نے اس ہاتھ کو دیکھ لیا مسجد اتنی بڑی نہیں تھی اور کیپاسٹی اتنی نہیں تھی ہاتھ اتنا لمبا نہیں تھا تو پھر لوگوں نے کیسے دیکھ لیا اگر ہاتھ نکلنا ہی تھا تو ابو بکر کے لئے نکلتا عمر کے لئے نکلتا فاطمہ کے لئے نکلتا اور عثمان کے لئے نکلتا لیکن یہ ہاتھ قبیر احمد رفائی کے لئے کو نکل رہا ہے بزرگوں کے وہ واقعات اور کرامات ہیں جسے نبی بھی نہیں کر سکا اور صحابہ نہ کر سکے منگھڑت واقعات ہیں ایک بات یاد رکھ لو ایک ہے موجیزہ اور ایک ہے کرامت موجیزہ اللہ نبی کے ہاتھ سے دکلاتے ہیں نبی کے ہاتھ سے خلاف فطرت خلاف عادت جو بات ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں موجیزہ بھئی اونٹنی کس سے پیدا ہوتی ہے اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے لیکن صالح علیہ السلام پہاڑ سے ہاملہ اونٹنی کو نکالے تو کہا جائے گا یہ موجیزہ ہے پانی گمے سے نکلتا ہے تلاب سے نکلتا ہے چشمے سے نکلتا ہے لیکن اگر موسیٰ کی لاتی پتھر پر پڑے اور وہاں سے چشمہ نکلے ہم کہیں گے نبی کا موجیزہ اور سام سپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے سام کا انڈہ ہے اور انڈے سے سام کا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن موسیٰ کی لاتی پڑے اور اجدہ بن جائے تو اس کو کہتے ہیں موجیزہ یہ ایک بات سمجھ میں آئی اور اسی طریقے سے کلامت کہتے ہیں بھائی میرا اور آپ کی آپ کا کپڑا ہوا میں اڑائے تو نہیں اڑتا جوتا اڑائے نہیں اڑتا ہوای جہاز اڑائے مشین کی ضرورت ہو ایندھن کی ضرورت ہو بجلی کی ضرورت ہو یہ سب چیزیں لیکن خاجہ اجمیری کا جوتا ہوا میں اڑتا ہے تو ہم کہیں گے خاجہ اجمیری کی کرامت ہے ہمیں شکر کہاں سے ملتی ہے دکھانوں سے ملتی ہے گنے سے ملتی ہے کارخانے سے ملتی ہے فرید الدین گن شکر کو مسلح کے لیچے شکر ملے تو ہم کہیں گے فرید الدین یہ تیری کرامت ہے خلاف عادت نبی سے ظاہر ہو تو موجیزہ ولی سے ظاہر ہو تو کرامت سمجھو یہ بات سمجھ میں آگئی اب یہ سمجھنے کے بعد یہ سمجھو موجیزہ اور کرامت موجیزہ نبی کے اختیار میں نہیں اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں موجیزہ اور کرامت اللہ کی مرضی سے ظہور میں آتا ہے نبی چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اگر اللہ چاہے تو نبی مکہ میں ہوں جنت بھی دکھا دے اور جہنم بھی دکھا دے نبی نے دیکھا نہیں دیکھا جنت اور جہنم کو مکہ میں رہ کر میراج سے جب آئے مکہ کہاں بیت المقدیس کہاں یہ کہاں وہ کہاں لیکن جب کافروں نے اعتراض کیا اگر صحیح مانو میں تم بیت المقدس جا کر آئے ہو تو تم بتاؤ کتنے دروازے کتنے دریجے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدیس کو نبی کے آنکھوں کے سامنے کر دیا دیریکٹ ٹیلی کاسٹ کر دیا کہ نبی دیکھ لو اور گنگن کر بتا دو ہوا نہیں ہوا مکہ میں نبی ہیں اور بیت المقدیس کا نظارہ کر رہے ہیں لیکن نبی عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں عثمان غنی مکہ میں تواف کرنے کے لئے جاتے ہیں خبر پھیلا دی جاتی ہے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اللہ اگر نہ بتلانا چاہے تو چند خدم کے فاصلے کی خبر حضرت عثمان غنی کی شہادت کی نبی کو نہ دے تو نبی کو اطلاع نہیں ملی تو نبی نے بیت الرزوان درف کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کے ہاتھ پر بیت کر لی کہ ہم جو ہے اس قدل کا مقابلہ کریں گے شہادت کا مقابلہ کریں گے اطلاع ملنا چاہی تو مکہ میں رہ کر جنت کو دیکھ لیا جہنم کو دیکھ لیا اطلاع ملنا چاہی تو مکہ میں رہ کر بیت المقدس کا نظارہ کر لیا اور اطلاع نہ دینا چاہا اللہ تو مکہ میں رہ کر عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع نہ مل سکی اور اطلاع نہ ملنا چاہی ایک یہوداً عورت نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا نبی نے نوالہ اٹھایا موہے چبا دیا فرشتے نے آ کر کہا کہ نبی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے نبی کو اطلاع نہ ملنا چاہے تو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے نوالے کی اطلاع نہ ملے اطلاع ملنا چاہے تو مکہ مدینہ اوہ میں رہ کر جنت جہنم کی عرش کی کوثر کی اطلاع مل جائے تو موجیزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی جب اللہ چاہتا ہے تو ولی کے ہاتھ سے کرامت کو ظاہر فرماتا ہے میں اس کی مثال دوں مثال ذرا بری ہے سنیما کی مثال ہے ٹی وی کی سمجھنے کے لئے آسان ہے ایک گوہ کا پدوی تیہا تھی جس میں کبھی بجلی کو نہ دیکھا ہو کرن کو نہ دیکھا ہو کیمرے کو نہ دیکھا ہو تصویر کو نہ دیکھا ہو ٹی وی کو نہ دیکھا ہو سنیما کو نہ دیکھا ہو ہو بڑا ذہین اس سے کہا جائے کہ بھائی ہمارے گھر میں ایک اسکرین ہے پندرہ انچ کا بارہ انچ کا اس میں آگ بھی لگتی ہے لیکن گرمی نہیں آتی اس میں توفار بھی آتا ہے لیکن پانی نہیں آتا اس میں ہوا بھی چلتی ہے اور آنگی بھی چلتی ہے لیکن ہوا نہیں ارتی اور پردہ بھی نہیں ہلتا مانے گا وہ سامنے باغل ہو گئے ہو کہ بارہ انچ کی اسکرین پر آگ ہو رہی ہے زلزلہ آ رہا ہے اور گاڑیوں کا ایکسینٹ ہو رہا ہے توفان آ رہا ہے اور تمہارا گھر محفظ تو اس سے سمجھایا جائے گا کہ نہیں بھئی وہ ٹی وی کا کمال نہیں ہے وہ اسکرین کا کمال نہیں ہے وہ تو اس مشین کا کمال ہے جس کا عقص اس پر پڑتا ہے اگر وہ ڈالنا چاہے تو ڈالے وہ آگ دکھانا چاہے تو دکھائے وہ پانی دکھانا چاہے تو دکھائے وہ قتل دکھانا چاہے تو دکھائے وہ عبادت دکھانا چاہے کمال تو مشین کا ہے تو اسی طریقے سے ورہبائی نبی پر جو موجزہ آتا ہے ولی پر جو کرامت آتی ہے خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اس میں نبی کے منشاہ کا دخل نہیں اور ولی کے ارادے کا دخل نہیں عیسائی دھوکہ کہاں کھائے عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو موجزے ہیں وہ خود ان کے ہیں کہ یہ اندھوں کے آنکھ پر ہاتھ پھرائیں تو بھینا ہو جائے برس اور کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھرائیں وہ شفایاب ہو جائے وہ لگڑے کے پیر پر ہاتھ پھرائیں تو وہ اچھا بن جائے تو انہوں نے کیا سمجھ لیا یہ عیسیٰ کا کمال ہے سمجھا نہیں سمجھا تو عیسیٰ کا کمال سمجھ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ سالیس سلاسہ عیسیٰ تین ربوں میں سے ایک رب ہے اور تین اللہوں میں سے ایک اللہ ہے جب انہوں نے نبی کے موجزے کو اللہ کی طرف سے ہونے کو نہ سمجھا نبی کی طرف منصوب کر دیا تو شرک میں مبتلا ہو گئے اور عیسیٰ کو انہوں نے خدا سمجھ بیٹھا تو اسی طریقے سے آج جو فضائل آمال کے واقعات کو عیسیٰ ذہنیت لے کر پڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بزرگوں کے خرامات خود ان کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تو عیسیٰ ذہنیت کے نتیجے میں بزرگوں کے خرامات کا وہ انکار کر بیٹھتا ہے اس سے یہ پوچھیں اللہ کے لئے ممکن ہے ناممکن ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک اکثر و بیشتر عشاء کے وضو سے پجر کی نماز پڑی ہے ماندر جی بچے کانجی پیدا کرے سوئے کب آرام کب کرے کیا بیمار نہیں ہوئے فی تم امام عاظم کو کہہ رہے ہو یا اللہ کو کہہ رہے ہو اللہ کو خدرت ہے یا نہیں اللہ بغیر مرد کے بیمی بریم سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا اللہ پہاڑ سے ہٹی نہیں نکال سکتا اللہ پتھر سے پانی نہیں نکال سکتا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے جنڈے کو اجدہ نہیں بنا سکتا تو جو اللہ اتنا کر سکتا ہے تو وہ اللہ اپنے ولی کو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے اگر تحجد پڑھوائے تو اس خدا کی خدرت میں کیوں شباہ ہو رہا ہے اور وہ اللہ قبیر احمد رفائی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کروا دے تو تمہیں شک کیوں ہے تو پھر یہ سوال باغی رہ جاتا ہے تو یہ کام صحابہ کو کیوں نہیں ہوا ان مزرگوں کو کیوں مرائے صدیق نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے پجر نہیں پڑی اور امام آزم پڑھنے لگے یہ اور کچھ سوالات ہیں سمجھنے کے سوچنے کے اور ان کے مو توڑ جواب دینے کے یہ جو سوالات کیے گئے پھر انہیں دوبارہ بھی سمجھاؤں گا اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی آئندہ تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ دنیا میں ان پاتل پرستوں اور جھوٹوں کا مکالہ ہو جائے اور کبھی ہمارا حنفی اور تبلیغی نصاب فضائل عامال پڑھنے والا ان کے سامنے لا جواب نہ ہو تو ہمارے بھائیوں سے گزاری شہے کہ شروع سے آ کر سنجیدگی کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں ان کرامتوں کو سمجھے تاکہ پھر اگر کوئی ایسا آدمی سوال کرے تو مطور جواب دیا جاتا کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کائنات میں دین اسلام اور حنفیت کا بول والا فرمائیں بزرگوں سے ہماری عقیدت اور عظمت کو